آج کے دور کے اندر جہاں ہم اہل سنت کے ساتھ رہتے ہیں پاکستان کے معاشرے میں کراچی کے معاشرے میں جہاں ہمارا روزانہ واسطہ پڑھتا رہتا ہے اہل سنت کے ساتھ یہاں تک کہ جو ہماری مجالس ہوتی ہیں ہماری محافل ہوتی ہیں اس کی آواز اہل سنت تک پہنچتی ہے ہمارے مجمع ہمارے جلوس اس کی آواز اہل سنت تک پہنچتی ہے تو ایسے معاشرے میں رہ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ان ساری باتوں کو علیل اعلان بیان کرنا چاہیے کیا جو ایسے مقدسات جو ان کے مقدسات ہیں ان کو باقیدہ ہائلائٹ کر کے بتانا چاہیے کہ یہ ہمارے نظر میں صحیح نہیں ہے انہوں نے یہ غلطی کی ہے انہوں نے یہ غلطی کی ہے اور یہ سب وہ ہیں جو جہنمی ہیں یہ سب وہ ہیں جو باطل پر ہیں کیا انہیں باقیدہ منبر پر آکر نام لے کر اور اپنے مجالس کے اندر کے جس کو سننے والے دوسرے افراد بھی ہوتے ہیں بیان کرنا چاہیے بیان نہیں کرنا چاہیے خود تعلیمات اہلِ بیعت کیا ہے تو اب وہ بات ہے اور اب وہ میں آپ کی خدمت میں سیرہ بیان کر رہا ہوں کہ جس کو وہی پہلا والے حصے کی طرح وقت توجہ رکھیں تو اس کو اہلِ سنت علماء نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ تھا اہلِ بیعت اور صحابہ کی دوستیاں اب وہ دوستیاں نہیں ہیں وہ مجبوریاں ہیں ہم جو بیان نہیں کر رہے ہیں وہ مجبوری ہے ہم اگر کسی کے نام کو کسی کے مقدسات کو برابلہ نہیں کہہ رہے ہیں تو یہ مجبوری ہے کسی کی اثریت کو فاش نہیں کر رہے ہیں تو یہ مجبوری ہے تو اس مجبوری کو کہ جو آئیمت حیرت علیہ السلام کی دور کے اندر بھی رہی ہے اس کو انہوں نے دوستی کا نام دیا ہے کہ جس طریقے سے کئی مرتبہ خلیفہ ثانی نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں حلاق ہو جاتا تو کہتے ہیں دیکھیں کتنی دوستیاں تھی کہ بار بار جائے کرتے تھے مولا کے سامنے اور مولا کے خدموں میں سوال پیش کیا کرتے تھے مولا جواب بھی دیا کرتے تھے تو اگر دوستی نہ ہوتی تو یہ کیسے یہ معاملہ ممکن تھا تو وہاں پر دوستی نہیں ہے وہاں مجبوری ہے دینِ اسلام کو بچانا ہے دینِ اسلام کو اگر غلط غلط فیصلے ہوتے رہیں اور غلط غلط جوابات جاتے رہیں تو دین کی تو بلکل ہی شکل بگڑ جائی گی جو چوتے امام کی زمانے کی روایت یہ ہے خود اہل سنت عالم دین نے یہ لکھا ہے کہ دین کی بلکل شکل بدل گئی تھی کچھ باقی نہیں رہا تھا دین میں ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ سنتِ رسول کیا ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ پیغمبر اکرم کس طریق اثر آ کرتے تھے کہتے ہیں دین کی مکمل شکل بدل گئی تھی صرف ایک چیز معلوم تھی نہ روزہ سے ہی آتا تھا نہ ہس سے ہی آتا تھا کچھ نہیں معلوم تھا تو یہ اہلِ بیت ہیں جنہوں نے صحیح دین بتایا ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اہلِ سنت علماء اور اہلِ سنت کا جو مذہب باقی رہا ہے وہ بھی اہلِ بیت کے صدقے میں باقی رہا ہے اگر کوئی صحیح بتانے والا ہوتا ہے تو جو جھوٹے بتانے والے ہوتے ہیں وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ تبدینیاں کر کے بتاتے ہیں کہ یہ نبی اکرم نے بیان کیا تھا یہ سنتِ رسول تھی لیکن کچھ موجود ہی نہ ہو تو اس کے اندر کیا اضافہ کریں گے کیا کمی کریں گے تو اہلِ بیت نے نہ صرف یہ کہ شیعت کو تو مستحقم کیا ہے لیکن دوسری طرف سے خود بخود اہلِ سنت بھی مستحقم ہوئی ہے اہلِ بیت کے صدقے میں اب ایسے ماحول کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے جہاں پر اہلِ سنت ہمارے ساتھ موجود ہیں تو خود مولاہِ کائنات کی جو صیرت ہمیں نظر آتی ہے وہ صیرت ہمارے لئے بہت بڑا درس ہے کہ مولاہِ کائنات کے حق کو چھینہ گیا ہے ہم مولا کے غم میں شریک ہیں مولا کے غم میں روتے ہیں لیکن ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو مولاہِ کائنات نے کیا ہے مولاہِ کائنات جس طریقے سے گزار رہتی اپنی زندگی ویسی زندگی ہمیں بھی گزارنی چاہیے وفاتِ رسول اکرم کے بعد مولاہِ کائنات نے کئی مرتبہ احتجاج کیا ان کے سامنے کوشش کی صحابہ کو جمع کیا انسار کو جمع کیا مہاجرین کو جمع کیا کہ جو حقیقی حق ہے خلافت کا وہ اس کے صاحبِ حق تک پہنچ جائے اور اتنی کوشش کی اتنی کوشش کی اور یہ کوشش ایسی تھی کہ سامنے والے افراد مجبور ہو گئے مولاہِ کائنات کی گردن پر رسی باننے میں بنتِ رسول کو شہید کرنے میں دروادہِ علیہ و زہرہ کو جلانے پر اور اس طریقے سے ستم ڈھائیا ہے اہلِ بیتِ کرام پر یہ جو ستم ڈھائیا ہے یہ مولاہِ کائنات کو خود ستم ملا ہے خود ظلم مولاہِ کائنات کی ذات پر ہوا ہے اور ہم تو ان کے اوپر ہونے والے ستم پر روتے ہیں گریہ کرتے ہیں مولاہِ کائنات کی وہ جو زندگی ہے اب جب حق کو چھین لیا گیا خلافت کو چھین لیا گیا اور یہ واقعہ گزر گیا اس کے بعد مولاہِ کائنات پچیس سال تک مدینہ کے اندر موجود ہیں اور کتنے ہی موقع ایسے ملے مولاہِ کائنات کو کہ جب خلیفہ کو قتل کر سکتے تھے خلیفہ کے خلاف لشکر کشی کر سکتے تھے ان کے خلاف جنگ کر سکتے تھے ان کو مار سکتے تھے یا اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایک پارٹی تشکیل دے سکتے تھے ایک لشکر ایک گروہ بنا سکتے تھے لیکن ہمیں مولاہِ کائنات کی دنی ساری زندگی کے اندر یہ ملتا ہے کہ مولاہِ کائنات نے دینِ اسلام کو بچانے کی خاطر حقیقی اسلام کو بچانے کی خاطر نہ تلوار اٹھائی نہ اپنا گروہ تیار کیا نہ اپنا کوئی لشکر بنایا نہ ان کے مقابلے پر کوئی مسجد بنائی کہ وہاں پر ان کی نمازیں ہوتی تھی اور وہاں پر خطبے ہوتے تھے اور وہاں سے ان کے خلاف بولا جاتا تھا اور وہ ان کے خلاف بولتے تھے ایسا کوئی معاملہ ہوا یعنی اس موقع پر بھی مولاہِ کائنات نے دیکھا ہے کہ کس جگہ پر مجھے کلام کرنا ہے کس جگہ پر مجھے بات کرنی ہے اور نہجر بلاغہ کو اگر ہم میار بنائیں کہ نہجر بلاغہ کے اندر مولاہِ کائنات نے کہاں کہاں ان کے بارے میں بات کی ہے اور کہاں کہاں خلافت کے بارے میں بات کی ہے تو بہت خوبصورت ایک نتیجہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کئی مقامات پر مولاہِ کائنات نے اپنے حق کو ظاہر کیا ہے بتایا ہے کہ دیکھو ہم حقیقت میں حق دار تھے خلافت کے اہلِ بیت کا حق تھا یہ یہ حق چھینہ گیا ہے نہجر بلاغہ کے اندر یہ بات ملتی ہے اور نہجر بلاغہ کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے فضائل کو اپنے دشمنوں کے سامنے بیان کیا ہے نہجر بلاغہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے خاص الخاص اصحاب کے سامنے ان واقعات کو بیان کیا ہے کہ جو اس واقعے میں شریک نہیں تھے یا شریک تھے لیکن انہیں پوری جوزیات نہیں معلوم ہے اس جوزیات کو بیان کیا ہے لیکن اگر کہیں پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص وہ ہے کہ جو در حقیقت امت میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے اور یہ شخص ایسا ہے کہ جو نہ ہمارا دوست ہے نہ ان کا دوست یہ بیرونی طاقت ہے یہ دشمن ہے جس سے مزید اور اختلاف قائم ہوگا جو ہمارے یہاں ابھی جو دین اسلام کی صورتحال ہے اور جو ابھی امت مسلمہ کی صورتحال ہے اس سے مزید زیادہ بگڑ جائے گی تو اس بگاڑ کو بچانے کی بھی کوشش کی ہے یہ ساری مثالیں نیجل بلال کے اندر موجود ہیں اب وقت جتنا میرے پاس ہے میں آپ کی خدمت بچانے کے مثالوں کو بیان کروں تاکہ کچھ بات جو ہمارے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ واضح ہو سکے دیکھیں خطبہ ہے نیجل بلال کے اندر خطبہ نمبر تین جس کا نام ہے خطبہ شخشقیہ بہترین خطبہ ہے سمجھنے کے لیے کہ مولا کانانت پر کیسا ظلم ہوا ہے نیجل بلال کے خطبہ نمبر تین اس کا آغاز جب ہو رہا ہے تقریب نسندہ سے ہوتا ہے اما واللہ لقد تقمسہ فلان خدا کے قسم ایک شخص وہ تھا اور بعض روایتوں کے اندر آئے اس کا نام بھی لیا گیا یعنی جو پہلا شخص ہے یہ وہ شخص تھا جس نے ہم سے خلافت کو چھیل لیا اور اس لباس خلافت کو اپنے جسم پر ڈالا اور وہ لباس ایسا تھا کہ جو اس کے جسم پر آتا نہیں تھا اس کے لئے بنایا نہیں گیا تھا لیکن کھینچ تان کر اسے پہننے کی کوشش کی اور اس کے بعد اس کو کہ جس کی حیثیت مرکز کی تھی اس مرکز کو ہٹا دیا گیا اور پھر مثال بیان کی مولا کانانت نے کہ جیسے چکی ہوتی ہے چکی کے اندر جو درمیان میں میخ ہوتی ہے اس کی حیثیت مرکز کی ہوتی ہے اگر وہ میخ نکال دی جائے تو سارا ڈھانچہ تو موجود ہوگا لیکن یہ چکی گھومنے کا کام نہیں انجاب دے گی تو اگر دین اسلام کو بھی چلاتے رہنا ہے اور دین کو بڑھاتے رہنا ہے تو اس میخ کا ہونا ضروری ہے اور فرمایا وہ میخ وہ مرکز میں ہوں لہٰذا اس مرکز کو اس کے دائرے سے ہٹا دیا گیا اور پھر بیان کیا کہ پہلا آیا اس نے کیا کیا کام کی یہ دوسرا آیا اس نے کیا کیا کام کی تیسرا آیا اس نے کیا کیا کام کی یہاں تک کہ میرے پاس خلافت آئی تو یہ خلافت کی یہ حالت تھی کہ پھر مجھے اس کے اندر اصلاح کی ضرورت پیش آئی یہ کام کیا یہ کام کیا یہ کام کیا اور یہ کام مزید ہونا تھا یہ پورا خدبہ وہ ہے جو خدبہ شخشقیہ بیان کی ہے اس خدبے کے اختتام پر ایک نقطہ ایسا ہے جس نے سمیں آتا ہے کہ یہ خدبہ کن افراد کے سامنے بیان کیا گیا ہوگا اس خدبے کا جب اختتام ہوتا ہے تو اس طرح سے اختتام ہوتا ہے کہ مولا کے اندر بیان کر رہے ہیں بیان کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ایک شخص آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین میرے ایک سوال ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس سے سوال کیا مولا نے جواب دیا مولا نے جواب دیا اس کے بعد خدبہ بیان نہیں کیا خدبہ چھوڑ دیا ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا مزید خدبہ جاری رکھیے اور بیان کیجئے اور آپ کیا بیان کر رہے ہیں اس وقت مولا نے فرمایا تلک شک 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 اطن کہ یہ تو ایک گوش کا لوتھڑا تھا جو بلند ہو گیا بڑا ہو گیا اُبھر گیا اور یہ ایک محاورہ ہے ضرب المثل ہے جو زمانے میں استعمال ہوتی تھی کہ جب اوٹ غصے کے عالم میں ہو اور جلال کے عالم میں ہو تو اس کے گوش کا ایک حصہ بلند ہو جائے کرتا تھا اُبھر جاتا تھا کہا کہ یہ تو میرے دل کا غبار تھا اور میرے دل کا درد تھا جو میں نے بیان کر دیا اب وہ درد بیٹھ گیا ہے کیونکہ درمیان میں فاصلہ آگیا کہ اب یہ درد بیٹھ گیا ہے لہٰذا میرے دل نے چاہتا کہ مزید اس خدبے کو بیان کرو ابن عباس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ افسوس ہوا اس خدبے کے نامکمل رہ جانے کا ہوا یہ یہاں تک نیجل بلال کے اندر بات موجود ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ مولا کہنا جو خدبہ بیان کر رہے ہیں وہ ابن عباس جیسے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور ابن عباس کون ہے ابن عباس قریب ترین افراد کے اندر شامل ہے مولا متقیان کے اور بہت سمجدار بہت باعلم علم تفسیر کے ماہر علم حدیث کے ماہر اور اتنے بڑے ماہر تھے علم حدیث اور علم تفسیر کے کہ انہیں خود علماء اہل سنت نے لقب دیا ہے حبر الامت کا کہ یہ امت کی سیاہی ہیں اگر ان کی باتیں موجود نہ ہوتی ہماری کتابوں کے اندر تو دین ہم تک نہ پوچ سکتا ابن عباس اتنے بڑے عالم دین تو جو سمجدار شخص ہو جو ابن عباس جیسا وفادار شخص ہو جو قریب ساتھی ہو اور جس نے خود دیکھا ہو کم از کم ان حالات کو یا کسی سے سنا ہو اس کے سامنے مولا کائنات مکمل طریقے سے حالات کو بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ اور بعض روایتیں کہتی ہیں اس کے اندر نام بھی لیا گیا دوسرا ایک اور خدبہ ہے یا خدبہ نہیں کہیں گے اس کو نامہ کہیں گے مختوب ہے مختوب نمبر اٹھائیس یعنی خط لکھا ہے مولا نے یہ خط کس کو لکھا ہے یہ حاکم شام کو لکھا ہے اور حاکم شام سے بڑا سیاست مدار کون ہوگا سیاست مند کون ہوگا بہت بڑا سیاست مند آدمی اب اس سے جب ایک خط لکھا مولا کائنات کو اس کے جواب میں مولا کائنات نے جو خط لکھا ہے وہ خط نمبر اٹھائیس کہلاتا ہے کیسی بات کی ہے اس کے اندر ایسی بات کی ہے حاکم شام نے کہ اگر شاید ہم جیسے کوئی عام شخص ہوتا تو پریشان ہویا تھا کہ واقعا اس بات کا جواب کیا دیں دیکھیں حاکم شام نے ایک کمزور نقطہ مولا کائنات کا پکڑ لیا مولا کائنات کو جب خلافت ملی ہے تو مولا کو جو خلیفہ ماند رہے ہیں وہ صرف شیعہ نہیں ہے کہ جو ماند رہے ہیں مولا کو خلیفہ اہل سنت ہوئے ہیں کہ جو مولا کو خلیفہ مانتا ہے صحیح ہے توجہ رکھے گا مولا کائنات کے لشکر میں وہ افراد موجود ہیں کہ جو سنی بھی ہیں جو شیعہ بھی ہیں جو پہلے دوسرے تیسرے کے اخیدت مند بھی ہیں اور وہ بھی ہیں کہ جو مولا کائنات کو پہلا امام مانتے ہیں کوفے میں مولا کائنات موجود ہیں اور حاکم شام شام میں موجود ہیں مولا کے لشکر میں جو کوفے کے اندر افراد موجود ہیں وہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہی نہیں پتا ہے کہ حقیقت میں امام کون تھا نبی کس کو خلیفہ بنا کر گئے تھے کس کو جانشیر بنا کر گئے تھے یہ پتا ہی نہیں جو ہو رہا ہے بس اسی کو مانتے جا رہے ہیں اور کوفے کے اندر ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ حتی مولا کائنات کو جب خلافت ملی ہے اور مولا نے مسجد کوفہ میں آگر کہا رمضان کا مہینہ تھا کہا کہ تراویہ یہ نبی اکرم کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی باجماعت نماز نہیں ہوتی تھی تو اس وقت کوفے کے رہنے والے جو مولا کو خلیفہ مان رہے ہیں وہ چلانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم یہ تراویہ نہیں چھوڑ سکتے اور یہ آواز بلند کرنے لگی جو روایت کا حصہ ہے کہنے لگے وَا عُمَرَا عمر کی سنت پامال ہو رہی ہے یہ کس کو کہہ رہے ہیں مولا کائنات کو کہہ رہے ہیں اور عجیب بات یہ تھی کہ یہی کوفی یہ کہتے ہیں کہ مولا آپ نماز پڑھائی ہے آپ تراویہ پڑھائی ہے یہ حالت ایک شہر کوفہ کی اور پھر اسی کوفے کے اندر جب آپ بعد میں دیکھیں حالات تو کیا ہوئے امام حسن مشتبہ کو جب خلافت ملی ہے تو یہی کوفی وہ تھے جنہوں نے خنجر گھوپا ہے مولا کے پیر میں یہی کوفی وہ تھے جو مولا امام حسن کو یہ کہہ کر پکار رہے تھے السلام علیکہ یا مذل المؤمنین یہ جملے ایسے ہیں جس کا ترجمہ میں نہیں کرتا اگر یہ لفظ مجھے آپ پہنچانے کے لیے میرے مجبوری نہ ہوتی نواز ہے رسول جنت کے سردار ان کو کوفے والے سلح ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں اے وہ کہ جو مومنین کو ضریل کرنے والا ہے تو کیا کوفے میں وہ شیعہ تھے جو امام حسن کو امام ماند رہے تھے یہ تو وہ تھے کہ جو بس اپنے دین کو اور اپنے دنیا کو دیکھنے والے تھے کہ ہم جس طرح بھی شلنے ہیں بس سلنے دیا جائے ان کو نہ دققت کا اندازہ تھا کہ قرآن میں کیا ذکر ہے نہ حدیث میں کیا ذکر ہے ان کو اس دققت کا اندازہ نہیں تھا اور اسی طریقے سے یہی وہ کوفی تھے کہ جو بعد میں جا کر کربلا کے واقعے کے اندر مولا حسین کے مقابلے پر آتے ہیں جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ سارے کے سارے یہ کوفی تھے جو مولا حسین کے مقابلے پر تھے تو یہ شیعہ تھے یہ شیعہ کہاں سے تھے اگر یہ شیعہ ہوتے تو امام حسن کو کھنجر نہ گھوپتے اگر یہ شیعہ ہوتے تو اس طریقے سے نہ پکارتے مولا امام حسن کو اگر یہ شیعہ ہوتے تو امام علی کو یہ نہ کہتے کہ ترابی پڑھائیں شیعہ ایسے ہوتے ہیں یہ وہ تھے جو جیسا دین چلنا ہے اور جیسا ابھی چلنا ہے نظام بیسے چلنے دیا جائے اور جس کو کہا جائے کہ آج کے عوام جو ہماری عوام ہیں بیسے تھے جیسا چلنا ہے نظام بیسے چلنے دیا جائے تو کوفے کے اندر مولا امیر المومنین موجود ہیں شام کے اندر حاکم شام موجود ہے حاکم شام نے خط لکھا اور خط میں یہ کہا کہ اے علی آپ تو وہ ہیں کہ جو پہلی خلافت کو بھی نہیں مانتے تھے دوسری خلافت کو بھی نہیں مانتے تھے تیسری خلافت کو بھی نہیں مانتے تھے اور اب جب مجھے خلافت مل گئی ہے تو آپ مجھے بھی نہیں مان رہے ہیں لہٰذا آپ کے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑے گا یہ بات حاکم شام نے مولا کائناس سے گئی اب حاکم شام نے جو یہ بات کہ یہ مولا کعنات کیا جواب دیں اگر مولا کعنات یہ کہیں گے کہ ہاں واقعا میں ان کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مولا کعنات تو کسی کو نہیں مانتے تھے اس لیے حاکم شام کبھی نہیں مانتے امام علی کی عادت ہی ہے کہ کسی اور کو مانتے ہی نہیں ہیں اپنے علاوہ کسی اور کو تسلیم نہیں کرتے یہ مزاج اور یہ بات لوگوں تک پہنچے گی کہ علی کا کام یہ ہے کہ کسی کو مانتے ہی نہیں کسی کو تسجیل نہیں مینے کرتے دوسری طرح سے اگر مولا نے یہ کہہ دیا کہ نہیں ان کو تو میں مانتا تھا وہ بھی صحیح تھے وہ بھی صحیح تھے وہ بھی صحیح تھے لیکن میں تمہیں نہیں مانتا تو یہاں پر علی کے دین کو خطرہ ہے مولا جو بیغام دے رہے تھے اور اب تک جو بات لوگوں کے درمیان رائش تھی اور یقیناً مولا کے اناد اس پر فوکس بھی کیے ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ وسیع رسول مجھے بنایا گیا تھا خلیفہ بلا فصل مجھے بنایا گیا تھا میں امام اول ہوں میں فاروق اعظم ہوں میں صدیق اکبر ہوں یہ ساری باتیں مولا کے اناد نے خود بیان کی تو دونوں میں سے کوئی ایک راستہ ہے یا مولا یہ کہیں کہ میں ان کو نہیں مانتا تھا اگر کہیں ان کو نہیں مانتا تھا تو یہ حاکم شامی کہہ رہا ہے کہ تمہاری عادت یہی ہے کہ تم کسی کو نہیں مانتے لہذا مجھے بھی نہیں مانتے اگر یہ کہیں کہ ان کو مانتا تھا تو علی کا دین خطرے میں ہے کیا کیا جائے ایسے موقع پر مولا نے ایک خط لکھا ہے خط نمبر اٹھائیس کیا خوبصورت خط ہے واقعا پورا پڑھنے کے قابل ہے اس خط کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے امام اشاء فرماتے ہیں کہ اگر میں پہلے دوسرے اور تیسرے کو مانوں یا میں پہلے دوسرے اور تیسرے کو نہ مانوں اس سے تمہاری خلافت پر کیا فرپڑتا ہے اس سے تمہارا کیا واسطہ ہے کیوں؟ کیوں واسطہ نہیں ہے کیونکہ تم تو وہ تھے کہ تم نے اور تمہارے آبا اور اشجاد نے ہمیشہ دین اسلام کو نحسان پہنچایا تو تم تو ان کی بات ہی نہ کرو کہ جو اسلام لے کر آئے تھے تم تو ان کی بات ہی نہ کرو کہ جو پیغمبر اکرم کے لشکر میں شامل تھے تم تو ان کی بات ہی نہ کرو کہ جنہوں نے زمانہ رسول کے اندر اسلام قبول کیا تھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے کیا کمالات ہیں تمہارے کیا فضائل ہیں تم دوسروں کی باتیں چھوڑ دو تم اپنی بات بیان کرو اور یہ جو جواب دیا ہے مولا قینات نے ابن عبد حدید محتضلی کہتے ہیں کہ اس سے بہترین جواب ممکن نہیں تھا ورنہ حاکم شام جیسا شخص اس نے فسا دیا تھا کہ یا علی ہاں کہیں گے کہ ہاں ان کو میں مانتا ہوں یا علی نہ کہیں گے کہ نہیں مانتا ان دونوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے لیکن مولا نے تیسرا راستہ نکالا کہا کہ میرے ماننے نہ ماننے سے کیا فرم پڑتا ہے یہ بتاؤ کہ تم نے کون سے کارنامے انجام دی ہے جو تم خلیفہ رسول ہونے کا دعوہ کرتے ہو تم اپنے کارنامے بتاؤ تم اپنے کامالات تم اپنے فضائل بنواؤ اور میں اپنے فضائل گنواتا ہوں اور جب فضائل گنوانے کی باری آگی تو یاد رکھو کہ تم ہماری برابری نہیں کر سکتے ہم تو وہ ہیں کہ لشکر اسلام کے اندر بھی کوئی شہید ہوتا تھا تو وہ عام شہید کہلاتا تھا لیکن یاد رکھو جب ہمارے قبیلے کا کوئی شہید ہوتا تھا جیسے جناب حمزہ ہوئے تو انہیں شہید نہیں کہا جاتا تھا سید و شہدہ کہا جاتا تھا بہت سے لشکر اسلام میں ایسے تھے جن کے ہاتھ کلم ہو گئے تھے جنگ لڑتے لڑتے لیکن جب ہمارے خاندان سے کوئی ایسا ہوتا تھا جس کے ہاتھ کلم ہو جاتے تھے تو اسے پھر عام شہید نہیں کہا جاتا تھا اسے پھر تیار کہا جاتا تھا اسے پھر جعفرن تیار کہا جاتا تھا اسے تیارن فل جنت کہا جاتا تھا کہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں اور پھر فرمانے لگے کہ تم ہماری برابری نہیں کر سکتے ہیں مِنَّ النَّبِي وَمِنْكَ الْمُقَذِّبُ ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے خاندان میں نبی اکرم آئے تھے اور تمہارے خاندان میں تو وہ آئے تھے جو نبی کا انکار کر رہے تھے نبی کو جھٹلانے والے آئے تھے پھر فرمانے لگے مِنَّا أَسَدُ اللَّهِ ہمارے خاندان میں اصد اللہ پیدا ہوئے ہیں شیرِ خدا پیدا ہوئے ہیں وَمِنْكَ أَسَدُ الْأَحْلَافِ اور تمہارے خاندان میں وہ پیدا ہوئے ہیں کہ جو قسمیں خانے کے شیر ہیں قسمیں بہت بڑی بڑی کھائے کرتے تھے اور یہ کس کی طرف اشارہ ہے یہ ابو سفیان کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ابو سفیان تقریبا ہر جنگ میں جب شکست کھا گیا بالخصوص جنگِ بدر کے اندر تو اس نے قسم کھائی کہ اگلے سال میں آؤں گا جنگ کرنے کے لیے اور خدا کی قسم یا جو بھی اس کا معبود ہے اور جو بھی اس کو پرستش کرتا تھا کہتا ہے اس کی قسم میں محمدِ عربی سے انتقام لوں گا لیکن اگلے سال آئی ہے اگلے سال وہ جنگ پر نہیں آئے اتنا خوف اس کے اندر موجود تھا کہ قسمیں بڑی بڑی کھائے کرتا تھا قسمیں کھانے کا شیر تھا لیکن جنگ پر نہیں آیا کرتا تھا اور ہمارے اندر وہ افراد پیدا ہوئے جو شیرِ خدا کہلاتے تھے پھر فرمانے لگے مِنَّا مِنَّا سَيِّدَا شَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْكُمْ سِبْيَةُ الْنَّارِ ہم وہ ہیں جن کے اندر جوانانِ جنت کے سردار پیدا ہوئے اور تم وہ ہو کہ تمہارے اندر جہنم میں جلائے جانے والے بچے پیدا ہوئے اور پھر فرمانے لگے مِنَّا خَيْرُ نِسَائِ الْعَالَمِينَ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَتَبُ ہمارا خاندان وہ ہے جس میں سیدہ کائنات سیدہ نِسَائِ الْعَالَمِينَ پیدا ہوئی ہے اور تمہارا خاندان وہ ہے جس میں ابو لہب کی بیوی پیدا ہوئی ہے تو تم ہماری برابری نہیں کر سکتے اپنے فضائل اپنے کمالات بتاؤ کہ تم کس منیات پر کہہ رہے ہو کہ خلیفہ رسول ہو وہاں پر مولا کائنات نے اس طریقے سے محکم جواب دیا ہے یہاں تک بات لانے کے بعد پس پانچ منٹ ہمارے پاس باقی بچی ہے ایک اور نیجب علاقہ کا حساب کی خدمہ بیان کرو زحمت کو تمام کرو دیکھیں اب تک مولا کائنات نے ابن عباس کے سامنے ہوا کھل کر بیان کیا کہ کیا کیا ہمارے ساتھ واقعات پیش آئے تھے اسی طریقے سے حاکم شام جو جانتا ہے کہ مولا کائنات کے فضائل کیا ہے لیکن انجان بننے کی کوشش کرتا ہے اور مولا کائنات کو مشکل میں مطلع کرنے کی کوشش کرتا ہے حلال مشکلات کو کوئی مشکل میں مطلع کر سکتا ہے لہذا مولا کائنات نے اسے مو توڑ جواب دیا ایک اور مقام آتا ہے نیجب علاقہ کے اندر اور خدمہ نمبر 162 اس میں مولا کائنات پھر اسی موضوع کو بیان کرتے ہیں اس طریقے سے اس خدمے کا آغاز ہوتا ہے کہ مولا کائنات ظاہرن جنگ جمل کا بھی آغاز ہو رہا ہے یا جنگ سفین کا آغاز ہو رہا ہے شاید ظاہرن جنگ جمل کا آغاز ہو رہا ہے جنگ جمل کا آغاز ہونے والا ہے سامنے کس کا لشکر ہے وہ افراد ہیں جو کلمہ گو ہیں وہ افراد ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے اور بڑی بڑی شخصیات ہیں جو پیغمبر اکرم سے کسی نہ کسی طریقے سے نصبت رکھنے والی ہیں اور مولا کائنا دوسری طرف ہے جو داماد مصطفیٰ ہیں اور وہ ہیں کہ جو اخی پیغمبر اکرم ہے جو بھائی ہیں پیغمبر اکرم کے وہ موجود ہیں ایسے حالات کے در ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیف دفعکم قومکم عنہاد المقام وانتم احق بھی یا امیر المومنی بھی بتائیے آپ کی قوم نے آپ کو آپ کا حق کیوں نہیں دیا خلافت کو کیوں چھین لی آپ سے جبکہ آپ اس کے زیادہ سزاوار تھے دیکھیں اب یہ وہ سوال ہے جو ہمارے دلوں کا درد ہوتا ہے کہ کوئی اہل سنت آئے ہم سے سوال کرے کہ مولا کائنات کو کیوں حق نہیں دیا گیا تو ہم کتنی باتیں ہیں جو بیان کر سکتے ہیں کہ یہ کرنے والے تھے یہ کرنے والے تھے یہ کرنے والے تھے اس وعیہ سے مولا کائنات کو حق نہیں دیا گیا اور پھر انہوں نے ایسا ظلم کیا لاخ درجہ اور بہت ساری باتیں ہوں گی جو بیان کر سکتے تھے کہ دیکھو تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے ہمارے حق کے خلافت کو چھینہ گیا تھا وہاں پر جب ہی اس نے سوال کیا تو مولا نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے فرمانے لگے یا اخا بنی اسد اے بنی اسد کی میرے بھائی انکا لقلق الوذین ترسلو فی غیر صدد اے بنی اسد کی میرے بھائی تم نے وہ سوال کیا ہے جو بے محل سوال ہے اس کا یہ موقع نہیں ہے سوال کرنے کا کہ تم یہ سوال کرو کہ خلافت جو ہمیں کیوں نہیں دی گئی ہے اور ہمارے اوپر کیا کہ ظلم کیا گئے ہیں انکا لقلق الوذین اس کا ترجمہ بڑا عجیب ہے تم نے بےوقوفی کا کام کیا ہے ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے تم اسے سوال کر رہے ہو کہ آپ کا حق کے خلافت کیوں چھینہ گیا ہے وہ یا امام دبے لفظوں میں بتانا چاہے تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارے لشکر میں صرف شیعہ موجود نہیں ہیں جو ان کے مقابلے پر لڑے ہیں ان کے مقابلے پر لڑنے والوں میں ہمارے لشکر کے اندر خود اہل سنت موجود ہیں جو مجھے چوتہ خلیفہ مان کر ہمارے لشکر میں شامل ہوئے ہیں ہمارے لشکر میں وہ افراد بھی موجود ہیں جو شام سے دشمنی رکھتے ہوئے ہیں اور کوفے کی محبت میں ہمارے لشکر میں آگئے ہیں ہمارے لشکر میں وہ افراد بھی موجود ہیں جنہیں دین اسلام کو کچھ پتہ ہی نہیں ہیں اگر اس موقع پر میں بتانے بیٹھوں گا کہ یہ غلط تھے یہ غلط تھے یہ غلط تھے تو وہ انہیں غلط نہیں مانیں گے وہ مجھے غلط مانیں گے کہ یہ تو شخص وہ ہے جو کسی کو صحیح تسلیم نہیں کرتا ہے لہٰذا انہیں اتنی ڈیٹیلز میں اتنی جوزیان میں میں ابھی بیان نہیں کر سکتا ہوں ابھی جنگ کا وقت ہے اور جنگ کے وقت کے اندر آپ خود محسوس کریں گے کہ جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو اس کے اندر جوش و جسمے والی تخریر کی جاتی ہے کہ دیکھو جو تمہارے مقابلے پر ہے اس نے ایسی ایسی کوتائیاں کی ہیں ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں اور ہم وہ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا تھا ہم وہ ہیں جن کے فضائل ہیں اب ایسے موقع پر مولا متقیان ایسی علمی گفتگو کو بیان کرنے لگے کہ دیکھیں انہوں نے یہ غلط کیا تھا یہ غلط کیا تھا اور مجھے جو چوتہ خلیوہ بنایا گیا ہے وہ غلط بنایا گیا ہے تو جو سپرٹ ہے لشکر کا وہ سپرٹ تباہ برباد ہو جائے گا وہ جذبہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے بعد آسانی سے دشمن کا لشکر امبر غالب ہو جائے گا تو جو دشمن ہمارے مقابلے پر آیا ہے ابھی اس سے مقابلہ کرنا ہے نئی ہے کہ نئی دشمن پیدا کرنے ہیں جو ابھی بگاڑ آ چکا ہے وہ تو آ چکا ہے ابھی اس کو سنبھالنا ہے جو رہ گیا ہے لہٰذا مولا متقیہ نے اسے موقع پر اور کیا خوبصورت انداز اختیار فرماتے ہیں ایک تو یہ بیان فرمائی ہے کہ تم نے بے موقع سوال کیا ہے دوسری بات یہ بیان فرمائی لیکن بعد زمامت السحری بعد زمامت السحری یہ بعد زمامت السحری وحق المسئلتی لیکن چونکہ تمہاری ہم سے دورس کی رشداری بھی ہوتی ہے اور تم نے ابھی ہم سے سوال کر لیا ہے تو ہم تمہیں بے جواب بھی جانے نہیں دیں گے تمہیں کوئی جواب بھی دیں گے جب تم نے سوال کیا ہے تو جان لو کہ ہاں ایک قوم تھی جنہوں نے لالت سے کام لیا اور دوسری قوم تھی جنہوں نے خاموشی اختیار کی پھر فرمانے لگے وَالْحَقَمُ اللَّهُ وَالْمَعْوَدُ إِلَيْهِ الْقِيَامَةِ لیکن حقیقت میں جو حکم کرے گی ذات وہ پروردگار کی ذات ہوگی وہ فیصلہ کرے گی کہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا وَالْمَعْوَدُ إِلَيْهِ الْقِيَامَةِ اور حساب و کتاب کا دن قیامت کا دن ہوگا نہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ غلط تھے نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح تھے اس بات کو چھوڑ دیا اس بات کو ابھی بیان نہ کرو ابھی جو دوسرے بڑے مسائل ان کو بیان کرو تو کبھی کبار ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے سامنے مخاطب کون ہے ماحول کیسا ہے کس ماحول کے درمیان ہم سے یہ بات کروائی جا رہی ہے اور ہم سے سوال کیا جا رہا ہے لہٰذا اگر ماحول ایسا ہو کہ جو واقعہ سمجھنے کے لیے آیا ہے ایک مسئلے کو بیان کیا جا سکتا ہے وہاں پر تو وہاں پر بیان کیا جائے لیکن ایک عمومی ماحول ہو جس کے اندر ہر قسم کے افراد پائی جاتے ہیں اور وہاں پر اگر اس مسئلے کو ڈسکس کیا جائے تو مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید اجل اُلت جائے گا اور مزید اس کے اندر نفرتیں پیدا ہو جائیں گی تو وہاں پر ایسے مسئلے کو ڈسکس نہ کیا جائے تو یہ سنت امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہیم